یہ انڈیا کا پروپیگنڈا ہے پرانا کہ کشمیر بلکل پرامن ہے سارا کچھ ہے سب سے زیادہ وائلیشن ہیں وہاں پہ ہو رہی ہیں سب سے زیادہ دکانیں وہاں باندھ ہوتی ہیں سب لوگ وہاں پریشان ہیں ان کے حقوق نہیں ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن جتنی انڈیا میں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے انبیسٹر کی یہ کیا پالیسی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس علاقے میں نہیں جاتا جہاں قتل و گارت ہوتی ہے نہیں جاتا نا ہاں نہیں جاتا تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہاں بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں ہمارا کشمیر ان سے بہتر ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انڈیا کے دلی کے اندر لوگ فٹپاتوں میں مار رہے ہیں دلی میں مار رہے ہیں تو مقبوضہ کشمیر میں کیسے جی رہے ہیں کہ آپ میرا انٹرویو لے رہی ہیں کہ مجھے دے رہی ہیں اگر آپ کچھ غلط بولیں گے تو میں تو کاؤنٹر کروں گی میرے پاس جو فیکس ہے وہ تو میں بتاؤں گی میں نے آپ کو کہا ہے کہ انڈیا میں لوگ فٹپاتوں پر فیزیکلی مرتے ہیں مرتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر میں کیسے نہیں مرتے مجھے یہ بتائے گا کہ ہمارا سعودیہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں وہ کیوں جاتے ہیں پھر ایسی کنٹری کے پاس جو کشمیر میں ظلم کر رہی ہیں مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہیں کشمیر میں آج تاکہ کبھی ایک دھماکہ نہیں ہوا جتنے دھماکے ہوئے انڈیا نے فائر کر کے مارے ہیں کشمیر سے آزاد کشمیر کے حالات بہتر ہیں انڈیا کے عوام کے حالات میں کہہ رہا ہوں حکومت کی بار نہیں کہہ رہا عوام کے حالات پاکستان سے بہتر ہیں انڈیا میں لوگ بہت بھوک سے مر رہے ہیں جائہن دوستو سواگت ہے ایک اور ویڈیو میں میں ہوں سیلیس دوستو اگر کوئی انپڑھ آدمی ادھر ادھر کی اولول جلول کی بات کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو نولیج نہیں ہے گیان نہیں ہے انپڑھ ہے اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے لیکن ایک پڑھا لکھا آدمی اولول جلول کی باتیں کرے فیکٹ پہ بات نہ کرے تو آپ کیا سوچیں گے یہ ایک پاکستانی چاچہ ہے جو کی وکیل ہیں ٹھیک ہے دیکھئے کیسے اولول جلول کی باتیں کر رہے ہیں انپڑھ جاہیلوں کی طرح چلیے پہلے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو جو ہے وہ نمرا احمد کا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دبائی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کہاں جا رہی ہے ایشیا کی دبائی کی دبائی کی بات کر ہاں جی دیکھیں انڈیا نوڈوٹ کشمیر میں وہ اس کی بڑی ہے وہ وہاں پہ کر رہے ہیں نا لوگوں کو کہ آپ ذرا خموش ہو جائیں ان کو چپ کر رہے لیکن شیٹر ڈاؤن کمپلیٹ بھی تو کشمیر میں ہی ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ مکمل ایک دکان بھی نہیں کھلی ہوتی سر ابھی تو سب کچھ وہاں کھلا ہوئے دیکھیں ہمارے سعودیہ کے انفلوینسر جا کر یہ انڈیا کا پروپیگنڈا بھی ہے وہاں پہ میجارٹی جو ہے نا اس وقت بھی وہ اس فیصلے کے مسترات کر چکے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے انہوں نے خود ویڈیوز بنا کر وائرل کرتی ہیں میں اگر کچھ بولیں گے میں اگر کچھ فیکس جانتی ہوں گی تو میں شیر تو کروں گی مجھے بتانے دے نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ انڈیا کا پروپیگنڈا ہے پرانا کہ کشمیر بالکل پرامن ہے سارا کچھ ہے سب سے زیادہ وائلیشن وہاں پہ ہو رہی ہیں سب سے زیادہ دکانیں وہاں باندھ ہوتی ہیں سب لوگ وہاں پریشان ہیں ان کے حقوق نہیں ہے ہیومنڈ رائٹس کی وائلیشن جتنی انڈیا میں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتی اچھا آپ کو انویسٹر کی اور ان کا کہیں سے نکال لیا ہے اچھے نکال ہے اچھے نکالانے ہیں میرے پاس بھی یاسن ملک کے دور کے آپ بھی سنائیں گے مجھے پتہ ہے میں بھی سنیا ہے وہاں پر پاکستان کے نعرے بھی لگے میں نے بھی سنیا ہے اچھا اب انویسٹر کی یہ کیے پالیسی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اس علاقے میں نہیں جاتا جہاں قتل وگارت ہوتی ہے نہیں جاتا نا ال� Crash تھا تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہاں بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں میں آپ کو دبائی کی میرے پاس کیا میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں اچھا چھوڑے اس کو چھوڑے اس کو چھوڑ دے چھوڑ دے ہم اپنے کشمیر کے بات کر لیتے ہیں ہمارے کشمیر کے کیا حالات ہے ان کو چھوڑ دے تھا وہ تو سرحت پا رہا ہے ہم اپنے کشمیر کی بات کرتے ہیں آپ کو میں اپنے کشمیر کی بتاؤں پاکستان سے بہتر ہے آپ وہاں گئی ہیں مظفر آباد میں میر دو دفعہ دو دفعہ ہی کوریج کرنے گئی جو آپ کو پلازے اور بیلڈی کے نظر آتی ہے نا لاہور کے ڈیفینس میں بھی نہیں ہے کیا باتیں کر رہے ہیں میں خود وہاں کے حالات دیکھ رہی ہوں لکڑیاں جلاتے ہیں وہ لوگ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں جنگل کا علاقہ ہے وہاں لکڑیاں نہیں جلیں گی لپی جی نہیں وہاں گیس آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ڈیزارف کرتے ہیں ہم دل کہتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی میں اپنے کشمیر کی بات کر رہی ہوں سر ان کی تو میں نے کہا ہے وہ سرحط پا رہا ہے انہیں چھوڑ دیں میرا میرا آپ نے جو لینا ہے نا وہ یہی ہے کہ انڈیا میں پاڑا کشمیر کی بات کر رہی ہوں ان کی تو بات نہیں کر رہی ہمارا کشمیر ان سے بہتر ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے باڑی اچھی بات ہے ہم جب تک بہتر ہے اور وہاں پہ آپ میر پور میں چلے جائیں مظفر آباد تو یہ میر پور قریب یہ یا منگلہ ڈیم کے آگے مظفر آباد میں جائیں آپ کا وہاں خوشحالی نظر آئے گی جبکہ انڈیا کے دلی کے اندر لوگ فٹوپاتوں میں مار رہے ہیں میرے پاس ویڈیو ہے اس کی ٹھیک ہے وہاں مر رہے ہیں ٹھیک ہے گربت ہے دلی میں مار رہے ہیں تو مقبوضہ کشمیر میں کیسے جی رہے ہیں اچھا چلیں یہ آپ کا point of view ہے ٹھیک ہے میں فیکٹس میں بات کر رہی ہوں میں میرپور میں دس دن گزار کیا ہی ہوں پانی تو وہاں آتا نہیں ہے سر دس دن میرپور جہاں بات کرے جہاں ڈیم بھی ہے آپ اتجاج کر رہی ہیں میرپور والوں نے تو اتجاج نہیں کیا آپ کو کس نے کہا ہے میرپور میں اتجاج کہاں ان کا اتجاج ہے دیکھیں میری باس سنے اب جب تک ہم گلکیوں کو مانیں گے نہیں نینا ہم اسی سچیج پر اڑے رہیں گے آپ پڑے لکھے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا انٹرویو لے رہی ہیں کہ مجھے دے رہی ہیں اگر آپ کچھ غلط بولیں گے تو میں تو کاؤنٹر کروں گی میرے پاس جو فیکٹس ہے وہ تو میں بتاؤں گی میرے پاس بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ انڈیا میں لوگ فٹ پاتوں پر فیزیکلی مرتے ہیں مرتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر میں کیسے نہیں مرتے زیادہ مرتے ہیں آپ ایک تصویر کے ایک روخ لوگوں کو نہ دکھائیں میں نہیں دکھا رہی وہ ہمارا میڈیا کافی ہے جو غربت ہے آپ پاکستان میں اس سے زیادہ امارت ہے چلے چھوڑے اس کو چھوڑے آپ نے نہیں ماننا اس کو چھوڑ دیں کشمیر میں بھی اس سے زیادہ اچھے حالات ہیں مقبوضہ سے نہیں کہ ٹھیک ہے آپ مان لے مان لے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارا سعودیہ ہمارے جو غرب ممالک ہے وہ کیوں جاتے ہیں پھر ایسی کنٹری کے پاس جو کشمیر میں ظلم کر رہی ہے مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے انہوں نے تو اتھوپیہ میں بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو بہت ترقی کر گئے سر میں ترقی کی نہیں ٹیروریزم کی بات کر رہی ہوں کشمیر کی بات کر رہی ہے آپ کہاں کی بات کہاں ریلیٹ کر رہے ہیں ٹیروریزم کی تو آپ نے مجھ سے سوال ایک نہیں پوچھا ہے آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ کشمیر میں اتنا ٹیروریزم ہے نا آپ خود بات پلٹا رہے ہیں میں آپ کو کیا کہہ سکتے ہوں تو عرب ممالک کیوں جارے وہاں کشمیر میں آج تاکہ کبھی ایک دھماکہ نہیں ہوا جتنے دھماکے ہوئے انڈیا نے فائر کر کے مارے ہیں جتنے بھی ازاد کشمیر میں ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو ازاد کشمیر کے مجھے بتائیں کون سے زلے میں کب بم پھٹا ہے تو نہیں پھٹا آپ اپنی طرف سے اس باتیں نہ نہ کریں چلے ہماری آڈینس ہی بتا دے گی کہ کون اپنی طرف سے بات کر رہی ہے کیا فیکٹ ہے کیونکہ میں انٹرنیشنل میڈیا فالو کرتی ہوں میں کشمیر سے ازاد کشمیر کے حالات بہتر ہیں انڈیا کے عوام کے حالات میں کہہ رہا ہوں حکومت کی بار نہیں کہا رہا عوام کے حالات پاکستان سے بہتر ہیں انڈیا میں لوگ بہت بھوک سے مر رہے ہیں چلے ٹھیک ہے بھوک سے مر رہے ہیں تو ہماری عوام بھی کومنٹ سیکشن میں بتا سکے گی میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کاؤنٹر میرا بھی کرنا بزور ہے انڈیا کے جو محبوبہ مفتی بغیرہ کو انہوں نے پہلی گرفتار کر لیا ٹھیک ہے اور ان کے سارے ان کے اوپر تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا آپ دیکھنا نا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا لے کر جاتے ہیں ہم یونیٹی نیشنز میں معاملہ اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا انتظار کرتے ہیں فیصلے کا بہت شکریہ آپ کا تو آپ نے سن لیا نا پاکستانی وکیل چاچا کی کومیڈی دیکھ لی نا آپ نے ان کی ایک دو باتوں سے تو میں بھی تحمیت ہوں کہ بھائی انڈیا میں حالات خراب ہیں پاکستان میں حالات اچھے ہیں انڈیا سے زیادہ پاکستان کے لوگ امیر ہیں بتاؤں کیسے بتا دیتا ہوں میں آپ لوگ کو انڈیا میں پچیس روپے تیس روپے آٹا کھریدنے میں دکت ہے وہاں لوگ سوڈیوڑ سوڈیوڈ روپے میں آٹا کھرید لے رہے ہیں بھائی پیسے والے لوگ مہنگے چیز خریدتے ہیں نا یہاں پہ لوگ ہم لوگ سوڈ روپے پیٹرول بھروا broomے میں بولتے ہیں یار مہنگا ہے مہنگا ہے وہاں تین سو روپے لوگ پیٹرول ڈالوا لے رہے ہیں ہے نا امیر تو ہے نا حالات تو اچھے ہیں وہاں کے یہاں ڈولر 801 روپے ہے وہاں تین سو کے پار ہے بھائی وہ تین سو روپے میں ڈولر خرید لے رہے ہیں تو حالات تو اچھے ہی ہیں نا وہاں کے لوگ بھائی پیسے والے ہیں مہنگی چیزیں خرید رہے ہیں ہر چیز مہنگا خرید رہے ہیں جو ہم لوگ یہاں پہ کیا بولتے ہیں سبجی دس روپے میں خرید رہے ہیں وہ سو روپے میں خرید رہے ہیں بھائی پیسے ہیں ان لوگوں کے پاس کیوں انڈیا میں تو بھائی گروبت ہے لوگ فٹپات پہ مر رہے ہیں پاکستانی لوگ امیر ہیں ان کے دیش کے حالات بہت اچھے ہیں آئی امیسے تو بیسے ہی وہ لوگ ایش کرنے کے لیے کرجے لے رہے ہیں ان کے پاس پیسے کی کمی تھوڑے نہ ہے پیسے کی کمی نہیں ہے وہ لوگ بس ایسے ہی بس تھوڑا ہیدھر سے لے لیتے ہیں ایسے دے دیں گے کیا کرنا ہے ہے کی نہیں حالات پاکستان کے لیے ہیں اچھے ہیں بہت اچھے ہیں انڈیا سے اچھے ہیں میں بھی مانتا ہوں کیونکہ بھائی ہم لوگ جو چیز بیس روپے میں خرید رہے ہیں وہ دو سو تین سو میں خرید رہے ہیں دے آگلے ویڈیو میں